ہیلو فرینڈ سیسٹی کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے میری اس چینل پر آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا تو میری ساتھ بنے رہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں کہ ونٹر سیجن میں کیسے آسانے سے دہی جم آئے کہ آپ کا دہی جو ہے بہت ہی اچھا جمع کیونکہ گرمی کے دنوں میں تو بہت ہی جلدی سے دہی جم جاتا ہے پر تھنڈ میں تھوڑی سی مسکل ہوتی ہے اور ابھی مکر سکرانتی آ رہی ہے تو بہت جگہوں پر دہی چورا کھا جاتا ہے ہمارے ابھی بیہار میں دہی چورا تلکت کھاتے ہیں مکر سکرانتی پر تو دہی تو جمتا ہی ہے چاہے کتنا بھی تھنڈا ہو تو کیسے جم آتے چلے دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے ایک لیٹر فول کریم دودھ لیا ہے اور دودھ کو جب آپ بوائل کریں تو اس کے برتن کو تھوڑا سا گیلا کر لیجئے ہوتا ہے کہ پہلے سے دھوک کے برتن رکھ رہے ہیں تو سوکھا برتن ہے اس میں دودھ بوائل کریں گے تو کبھی کبھی دودھ جو ہے نیچے تلے سے لگ جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ دودھ بوائل کریں تو برتن کو تھوڑا سا گیلا کر لیں تھوڑا سا پائن ڈال کے اس کے بعد پانی پھیک دیں تو آپ پھول کریم دودھ لے لیں یا پھر آپ کو اگر بھینس کا دودھ ملتا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی دہی بہت اچھی جنتی ہے تو یہاں پہ دودھ بوائل ہو گیا ہے اس کے بعد اسے ہم لو فلیم پہ پانس سے دس میر تک بوائل ہونے دیں گے ویسے تو دودھ جو ہے گاڑھی ہے پھر بھی اسے ہم پانس دس میر لو فلیم پہ اچھے سے بوائل کریں گے تاکہ یہ دودھ جو ہے تھوڑا سا اور سوک جائے دہی جو ہے بہت اچھا سا جمع کیا ہوتا ہے گاؤں میں کیا ہوتا ہے نا کی جب مکر سکرانتی کے لئے یا پھر ایسے بھی ٹھانڈ میں اگر دہی جمعانا ہو تو لکڑی والے چولے پہ دھیمی آج پہ دودھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے مٹی کے جو ہانڈی رہتی ہے برطن رہتے ہیں اس میں دودھ ڈال کے اور وہ اچھے سے بوائل ہو کے دودھ اگدم لال ہو جاتا ہے اور وہ جو دہی بنتی ہے وہ بہت ہی مطلب بچپن میں جب گاؤں میں دادی گھر میں جا کے وہ دہی کھا دی تھی لال لال دہی رہتا تھا وہ مٹی کے چولے پہ اور اگر مٹی والے برطن میں بوائل کرتے کرتے پر سہر میں اس طرح کا لال والا دہی تو نہیں جم پاتا ہے پر چلی گاڑی دہی تو جم ہی جائے گی تو یہاں پہ دودھ کو آپ چاہیں تو دو تین بار کھولا لیجے مطلب صبح میں ایک بار آپ اچھے سے اسے کھولا لیجے دو پھر کو سام کو پھر آپ سام میں اسے جمنے کے لیے ڈالیے تو بہت ہی اچھی سی دہی جمے گی آپ کی تو یہاں پہ دودھ جو ہے ایک بار میں نے صبح بھی بوائل کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں یہاں پہ سام میں بھی ایک بار ہم نے اسے بوائل کر لیا ہے اچھے سے اس کے بعد اب اسے دہی جمنے کے لیے میں رکھوں گی تو بہت ہی اچھے سے اسے اچھے سے دماؤں مطلب ایک لٹر دودھ تھا وہ دیکھیں مطلب اسے ہم نے تھوڑا سکھا دیا ہے یہ مطلب 30% 40% تک یہ اچھے سے سکھ گیا ہے اتنا ہمیں سکھا دینا ہے اسے تو یہاں پہ دودھ جو ہے تھنڈا ہو گیا ہے پر بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے اور آپ کو جب تھوڑا سا دہی جگر جمانا ہو تو پھر آپ کیا کریں کہ کسی کٹوڑا میں وہ دودھ کو ڈال کے اس کے بعد اس میں جورن ڈال کے اور کیسرول میں رکھ دیں وہ آرام سے جم جاتا تھوڑا سا نہیں تھوڑا زیادہ اگر جمانا ہو تو پھر کیا کریں تو پھر آپ کیسرول میں ڈائریکٹ دودھ ڈال کے اسی میں آپ جامن ڈال دیجئے جامن یا جورن جو بھی آپ بولتے ہوں ہمارے ہی جورن بولتے ہیں تو وہ جورن ڈال دیجئے کیسرول میں ہی آپ کی دہی جم جائے گی پر اگر آپ کو جیادہ ماترہ میں دہی جمانا ہو مان لیجئے آپ کو چار کیلو پانچ کیلو چھے کیلو ایسے جیادہ ماترہ میں دہی جمانا ہو تو آپ کیسے جمائیں گے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں کہ جب جیادہ جمانا ہو تب کیسے کیونکہ کیسرول میں ڈال کے تو تھوڑا سا جم ہی جاتا ہے پر جیادہ جمانا ہو تو پھر کیا کریں کہ جس برتن میں آپ وائل کر رہے اسی میں آپ جمائیں اور اس کے بعد پہلے چیک کر لیں دودھ جو ہے جیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلی برداست کر لیں مطلب کی بہت زیادہ گرم بھی نہیں اور ایک دم سے تھنڈے بھی نہیں ہلکا گنگنا سا ہونا چاہیے دودھ دہی جمانے کے لئے یہ دیکھئے دودھ ایک دم پرفیکٹ ہے تو جو جورن ڈالیں گے وہ ہم ایک چمچ جتنا ڈالیں گے جب گرمی کی دن میں جم آتے ہیں تو بس تھوڑا سا اتنا سا ڈالیں گے یہ دہی جم جائے گی پتھنڈ ہے بھی تو تھنڈ کے دنوں میں ہمیں تھوڑا سا جیادہ ڈالنا ہوتا ہے تو ایک چمچ اور بلکل تھوڑا سا اور ہم نے ڈالا ہے اس میں اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور جو برطن ہے اس کے نیچے ہم نے یہاں پر ایک پرانا سویٹر رکھ دیا ہے تو نیچے میں لینا ہے اس کے بعد اسے ہم ڈھک دیں گے اور جو ڈھکن ہے وہ مطب اس برطن مطب پرفیکٹ ڈھک کرونا چاہیے ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک سے بند نہ ہو اچھے سے وہ بند ہو جائے اس کے بعد اوپر سے ہم اسے سال سے ڈھک دیں گے جیسے تھنڈ میں ہمیں تھنڈی لگتی ہے تو ہم سویٹر پہان لیتا ہے اسے طریقے سے دہی کو اچھے سے ڈھک کے گرم کپڑے سے دب رکھنا ہے تب ہی اچھے سے جم جاتا ہے کتنی بھی تھنڈی ہو آپ اس طریقے سے سال سے ڈھک کے رکھیں دہی ایک دم بڑھیاں سے جمیں گی کیونکہ اسے ایک دم گرم رکھنا ہے تھنڈ کے موسم میں تو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہے اور رات بھر میں یہ بہت ہی اچھے سے دہی جم جائے گی تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں صبح چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دہی کیسی جمیں ہے تو یہ دیکھئے صبح صبح میں آپ کو چیک کر کے دکھا رہی ہوں ویسے تھنڈ کے دنوں میں ٹائم تھوڑا جیدہ بھی لگ جاتا ہے گرمی میں تو مطب چھے سے سات گھنٹے میں آرام سی ہی جم جاتا ہے اور لیکن جب تھنڈ کا موسم رہتا ہے تو رات بھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا تو یہاں پہ دہی بہت ہی اچھے سے جم گئی ہے سائیڈ میں دیکھئے بلکل بھی پانی نہیں ایک دم بڑیاں سے جمی ہوئی ہے میں آپ کو کٹ کر دکھاتے بہت ہی میٹھی دہی جمیں گی بس آپ کو خیال رکھنا ہے دودھ جو ہے بہت گرم نہ ہو کیونکہ زیادہ دودھ گرم ہوگا تو دہی کھٹی ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا بڑیاں دہی جمع ہے اور اگر دودھ جو ہے تھنڈا رہا اس میں آپ ڈالیں گے تو دہی نہیں جم گی تو ایسا دودھ رکھنا ہے جو کی زیادہ گرم بھی نہ رہے زیادہ تھنڈا بھی نہ رہے اکتم ہلکا سا گرم رہے تو یہ بہت میٹھی سی تاجی سی دہی جم گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر گا شیئر کر گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بول گا میں آپ سے پھر ملتی ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں بائی بائی